اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ تو آج ہم ونیلا کسٹڈ کیک بنانے جا رہے ہیں تو وہ کیسے بنتا ہے اور اس کے لئے کیا کیا درورتا ہے وہ بھی میں آپ لوگو یہاں بتاتا چلوں انشاءاللہ تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ ایک کپ ہم نے میدک آٹا لیا ہے ایک چمچ یہاں پہ بیکنگ سوڈا لیا ہے ایک بیکنگ کوٹر لیا ہے ایک کپ ہم نے یہاں پہ لیا ہے شوگر کا چینی اس کو کہتے ہیں اور یہاں پہ تین چمچ ہم نے دیسی گی لیا ہوا ہے اور ایک کپ یہ دودھ ہے اور یہاں سے یہ کسٹرڈ ہم نے تین چمچ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ کا جو پورٹر ہے تو سب سے پہلے کہہ کرتے ہیں کہ یہ چینی کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور چینی کے ساتھ ہم نے دودھ ایڈ کرنا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو چینی ہے ان کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ جب صحیح طریقے سے مکس ہو جائے گا تو بہرینک اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسری بھی چیز ایڈ کریں گے ان میں یہ شوگر ہم نے اچھی طریقے سے مکس کی ہیں تو اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں یہ میدے کا ہٹا اور اس کے ساتھ یہ جو کیسٹرڈ ونیل ہے کا جو ہم نے پورٹر لیا ہوا ہے یہ بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے ان کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور یہاں سے جو ہم نے بٹر لیا تھے وہ بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں ہم انڈا نہیں ڈال لیں گے ویسی ان کا جو ٹیسٹ ہم ہوتا بڑا سائے گے چلیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائ کرنا یہ دیکھو کیک جو ہمارا ٹین ہے اسی طریقے سے میں نے ان کے بٹر پیپر تو نہیں تھا یہ جو کاغل ہوتا ہے کیونکہ وہ میں نے دیا ہے اور یہاں سے میں نے گریز کیا اور یہاں سے یہاں سے تھوڑا میدہ کا آٹھا لگا کے آپ کو بڑی کر سکتے ہو ان کا جو مکسٹ ہے یہ دیکھو الحمدللہ ہم نے اسی طریقے سے بنا لیا ہے ابھی ان میں یہ ڈال رہے ہیں بیکنگ سوڈا اور جو پورڈر ہے کیونکہ ان کے ڈالنے سے کھول جائے گا اب کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کیٹ پین میں ڈالتے ہیں ایسے یہ سارا اس میں ہم نے تقریباً ایڈ کی ہیں ماشاءاللہ یہ اس سے کور کرنا ہے تو الحمدللہ جو برابر ہو جائے اب ہم جاتے ہیں کچن میں یہ سارا اسٹینڈ آپ لوگوں نے لینا ہے پھر یہ رکھ لینا ہے ابھی تقریباً مطلب 45-40 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ جائے گا یہ اسے کور کرنا ہے تو الحمدللہ 40-45 منٹ ہو گیا ہے تو اب چیک کر لیتے ہیں کیا کنڈیشن ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو کسا زبرزس ہمارا کسٹڈ ونیلا کیک بن گیا ہے یہ دیکھو الحمدللہ کیونکہ بیچ میں ہم نے پہلی بھی چیک کیا تھا تو اب پھر سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھو کتنا خوشکار ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو کیک ہے وہ وہ الحمدللہ ریڈی ہے تو الحمدللہ اب ہم آپ لوگوں کو چیک کریں گے کہ ہمارا کیک کتنا زبردست بن گیا ہے یہ ابھی سائٹ کو ہم اسی طرح سے کٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم رکھیں گے یہ دیکھو تو الحمدللہ یہ چیک کرو کتنا زبردست بنائے یہ چیک کر سکتے ہو یہ پیپر ابھی ہم نکالیں گے ان کا اور اب ہم یہاں پہ کٹ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی چیک کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی چیک کریں گے کتنا سپنجی بنایا ہے یہ دیکھو ماشااللہ یہ چیک کرو یہ چیک کرو یہ چیک کرو الحمدللہ آپ لوگ بھی بنا سکتے ہو بلکل ہیزی ہے اور بہت ہی زبردست ہے یہ چیک کرو یہ چیک کرو تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ایک لائک اور کمٹ تو لازمی بنتا ہے دوستو تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا یہ چیک کرو بلکل سپنجی بنایا کیونکہ اس میں ہم نے کوئی بھی اووین وغیرہ کی جو استعمالہ وہ نہیں کیا ہے یہ چیک کرو نہیں تو تو موسیقی